صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بھی اور آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ دیا میں خوش آمدید آج ایک بڑے ہی کریٹیکل ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خادوں کے لیے کچھ بکٹیریا مارکٹ میں ملتے ہیں کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا استعمال کیا کمپنیز اس میں لوگوں کو رہنمائی کرتی ہیں تو آج بڑی پتے کی باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں امید کرتا ہوں آپ کا اس میں بڑا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو میرے پاستان کو عباد کرے سلامت رہے یہ ملک اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے حب الواطن میں نال ایمان تو یہ تو ایمان کا ایک تقاضہ ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کو بلندیوں پر لے جائے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بکٹیریاں ہیں خادوں والے بکٹیریاں فاس فورس سائلو بلازنگ بکٹیریاں الحمدللہ ہمارے ملک میں اینے آرسی نے ایک یہ مائل سٹون اچیو کر لی ہے اب یہ خود یہ چیزیں تیار کرنے کے قابل ہو گئے ہیں لیکن اس کے استعمال کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا کہ آہر ان کو استعمال کیسے کرنا ہے کوئی کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے بیٹ کو لگا کر آپ اس کو چھٹا دے دیں کوئی کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے آدھا کلو پیک چھٹا لگا کر ریکمنٹ کر دیں کوئی کمپنی کہتی ہے ایک کلو دے کے آپ پانی کے ساتھ فلاٹ کر دیں ذمہ داروں کے اس کے بہترین استعمال کا پتہ نہیں ہے فاس فورس سائلو بلازنگ بکٹیریاں یا پٹائش سائلو بلازنگ بکٹیریاں یا نائٹروجن فکسنگ بکٹیریاں یا زنگ سائلو بلازنگ بکٹیریاں جیسے کہ زبرزرس یوریا میں آپ کو یہ مہیا کیے گئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا استعمال کرنے کی تجویر کیوں آئی یہ کیسے بنے ان کے پیچھے اوبجیکٹیو کیا تھا مقصد کیا تھا کیوں یہ بنائے گئے تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فاس فورس زمینوں میں فکس ہو جاتی ہے ڈی اے پی پوری ملتی نہیں ہے تضابی دیتے ہیں وہ بھی کچھ فکس ہو جاتی ہے پٹاش دیتے ہیں وہ پوری فصل کو ملتی نہیں ہے تو پوری دنیا کے یہ مسائل ہیں ہمارے ملک میں یہ مسائل نہیں ہے صرف تو پوری دنیا اس معاملے میں پریشان تھی تو بائیٹ اپنولوجی کے سہنسدانوں نے ایک ٹیکنیک ڈیویلپ کی تو میں تو آج ایک مسائل دے کے سمجھاؤں گا آپ کو فاس فورس حالو بلا دیں گے بکٹیریا کے بارے میں امید ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مقصد کیا تھا اور کیسے استعمال کرنے تو استعمال کرنے کی طریقے کی سمجھ جب تک نہیں آئے گی مدہ بھی نہیں آتا کسی چیز کو استعمال کرنے کا یہ بکٹیریا اس لئے ڈیویلپ کیے گئے تھے میں مسائل دے رہا ہوں وہ بھی فاس فورس کے ایک کی میں بات کر رہا ہوں باقی بھی آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا فار اگزمپل ڈی اے بھی استعمال کرتے ہیں وہ بیچ فیصد استعمال ہوتی ہے اسی فیصد ضائع ہو جاتی ہے تو فاس فورس حالو بلا دیں گے بکٹیریا ڈیویلپ کیے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ فار اگزمپل ہتار میں ہمارے ہتار میں جو پہاڑ ہے وہاں سے جو فاس فورس ملتی ہے اور جس کی بی او پی بنتی ہے بائیو آرگینک فاس فیٹ جیسے سائبان والے بیچ رہے ہیں یا اوریگا والے بیچ رہے ہیں تارہ والے بیچ رہے ہیں یہ لوکل کمپنیز ہتار سے وہ فاس فورس لیتی ہیں اور انہی بکٹیریا کے ساتھ اور نامیاتی مادے کے ساتھ وہ ٹریٹ کرتی ہیں اور آپ کو فرہم کر دیتی ہیں اصل میں مقصد یہ ہے کہ دنیا تو بہرحال یورپ میں یا ترقی یا افتحان ممالک میں طریقہ مختلف ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بنائے کیونکہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فاس فورس لو فار ایگزمپل ہتار میں سے آپ وہاں سے جو راک فاس فیٹ ہے وہ لے لیں سستی ملتی ہے نا آپ کو ٹرالیوں کے حساب سے وہ مل جاتی ہے ٹھیلوں کے حساب سے لینی نہیں پڑتی وہاں سے آپ لے ہیں آدھی ٹرالی ڈال دیں آپ اپنے اکڑ میں اور اس میں فاس فورس سالو بلائے دیں کہ بکٹیریا جو ہے ساتھ آپ فلٹ کر دیں تو یہ بکٹیریا اس کو آہستہ آہستہ نکالتے رہیں گے آپ کی فصل کو فاس فورس ملتی رہے گی تو میرے دوستو اس کا مقصد تو یہ تھا لیکن اس کو مقصد کے مطابق استعمال نہیں کیا جا رہا اس کا مقصد احصل میں الٹی میٹ اپجیکٹب یہ ہے کہ آپ کے زمینوں میں آپ ڈی ای پی نہ ڈالیں بلکہ راک فاس فیٹ ڈالیں آپ اس میں فاس فورس کے سڈنال استعمال کریں بلکہ سیدھی سیدھی آدھی ٹرالی آپ راک فاس فیٹ کی ڈال دیں ہتار سے لے لیں آپ یہ مارکٹوں میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے جف سم کے تھہلے ملتے ہیں آپ پچاس پچاس تھہلے کٹھے یا بیک اکڑ میں ڈال دیتے ہیں تو کوشش یہ کی گئی تھی کہ آپ کو سو سور بے میں ایک تھہلا ملے یہ جو ہتار میں سے نکل رہی ہے فاس فورس اب کمپنیاں وہی بات آ جاتی ہے میری کچھ باتیں میں ذرا رک جاتا ہوں میں زیادہ تنقید نہیں کرتا کیونکہ میری ویڈیو پہ کافی زیادہ پریشانی بن رہی ہے کچھ لوگوں کے لیے تو اب میں تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھتا ہوں میں بس پتے کی بات بتا دیتا ہوں کہ راک فاس فیٹ کے ہتار میں سے تھہلے ملتے ہیں پچاس پچاس سو سو روپے کے سادہ ہی وہ پتھر ہی ہوتا ہے یعنی اس کو نرم پتھر ہی بولتے ہیں راک فاس فیٹ ہوتی ہے وہ سو سو پچاس پچاس کے پچاس پچاس تھہلے ڈال دیں آپ اپنے اکڑ میں اور فاس فورس سائلو بلائزنگ بکٹیریا آپ استعمال کر دیں تو مقصد یہ تھا کہ سستی فاس فورس لیں اور بکٹیریا ڈالیں اور فیکٹری بن جائے گی نا یہ فیکٹری بن جائے گی یہ بکٹیریا ایک فیکٹری ہے نا دمین میں سے فاس فورس نرکالنے والے ہیں انہوں نے قرید نہیں ہے فاس فورس تو اس کا مقصد میرے دوستو اصل میں یہ تھا تو بہترین طریقہ استعمال بھی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ آج سے میری دعا ہے کہ وہ وقت آئے جب راک فاس فیٹ تھہلوں کی شکل میں ملے تو انڈسٹری کے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ راک فاس فیٹ جو ہتار میں بڑی وافر ملی ہے ماشاء اللہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہمیں باہر سے نہیں لینی پڑے گی ہتار میں سے وہ فاس فیٹ کے تھہلے لیں اس کو ڈالیں اپنی زمینوں میں بکٹیریا ڈالیں فاس فورس سائلو بلائزنگ اس ترزلٹ ملے گا بلائزنگ بکٹیریا کے آپ ڈالیں ٹرکوں کے ٹرک اپنی زمین میں سستی ملتی ہے ٹرک لے لیں ہتار میں سے اپنی زمین میں ڈالیں آپ کے لئے یہ بڑی ٹکنولوجی کی بات میں نے بتائی ہے یہ ہے مقصد بار ٹکنولوجی کا اور دنیا ایسا ہی کر رہی ہے وہ ڈالتے ہیں راک فاس فیٹ اور اس میں فلڈ کر دیتے ہیں یہ جو بکٹیریا ہوتے ہیں یہ اس کو پھر ایسا فصل کو فرام کرتے رہتے ہیں اس زمین کی بہتری ہو جاتی ہے فصل بھی بڑی شاندار ہوتی ہے پوٹاش کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی اس میں ٹکنولوجی ڈویلپ کی گیا ہے زنگ میں بھی یہ ہی اصل میں انثر ہے تو آپ اس ٹکنولوجی کو بہتر سمجھ چکیں میں نے یہ کوشش کی کہ یہ بکٹیریا کا استعمال کیوں ریکمنٹ کیا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا اور دنیا اس کو کیسے استعمال کر رہی ہے کان کو سیدھے طریقے سے پکڑنا چاہیے ہم نے بارحل اپنے دوستوں کو چھیڑ کی ٹریٹمنٹ میں لگا دیا کسی کمپنی نے کہا یہ ڈی ای پی کو سالوبلائز کرے گا کسی نے کہا یہ اس کو سالوبلائز کرے گا مقصد یہ تھا کہ سب نے اپنی ڈی ای پی بیچنی ہے مقصد یہ تھا کہ سب نے اپنا اپنا مال بیچنا ہے وہ اپنے مال کی بات کریں گے میں پاکستانی ہوں میں آپ کا دوست ہوں میں نے آپ کے ساتھ آپ کی بات کرنی ہے آپ ان کی باتیں سن لیا کریں باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں واقعی یہ فاسفورس کو سالوبلائز کرتے ہیں کسی نے نیوٹرافل ڈی ای بھی بنا دی کسی نے پیک بنا دیا دیا دیکھ لو کے کہ چلیں یہ بکٹیریا فاسفورس آپ کو فرام کریں گے لیکن انہوں نے اپنی ڈی ای بھی بیچنے کے لئے ٹیکنولی بنائی انہوں نے تو بھئی اپنی ڈی ای بھی بیچنی ہے ان کا اچھا کاروبار چلتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ ہتار میں سے بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں ڈیلر ایسے ہیں جو جیپسن بھی لے کر آتے ہیں تو یہ آپ تیاری پکڑیں میرے دوستو ہتار میں بڑی فاسفورس وافر ہے پہاڑ کے پہاڑ ہے ماہ پر وہاں سے آپ اب لیا کریں پچاس پچاس سو سو گلو کے تھیلے ملتے ہیں مٹی کے باؤ بکتے ہیں وہ وہ لائکہ ڈالیں اپنی زمینوں میں اور بکٹیریا ڈالیں مدہ ہی مدہ ہو جائیں گے کیا یاد کریں گے آپ کو میں نے ویڈیو بتائی ہے آپ کا بھائیوں چھوٹا آپ کا پہلے سوچوں گا مجھے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے دعا دے دیا کریں امید ہے ویڈیو پسند آئے گی میرے لئے بھی دعا کر دیا کریں میرے لئے بھی اللہ آپ نے فضل اور کرم کے دروازے کھلے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو فضل اور کرم سے نمازیں صدا خوش رہیں خوشیاں آپ کی زندگی میں آجیں سلامت رہیں ہستے رہیں بستے رہیں آسانیاں پیدا کریں اللہ آپ کو خوش رہے پہستان کو اللہ ترقیوں دے ہم چلیں گے ہم بڑھیں گے کاروان ملیں گے وطن ترقی کرے گا وطن کی ترقی میں میری ترقی ہے آپ کی ترقی ہے پہستان کی ترقی ہے دنیا کی سب سے بہترین جو انڈسٹی ہے وہ ایگری کلچر یہ ہے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے بہترین طریقے سے بہترین انداز سے مل کر چلیں گے اصل بات کا پتہ چلے گا تو بہتری آئے گی ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اس میں بہت سارے دوستوں کا ضرور فائدہ ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے مولا سلامت رکھے و السلام